پانورما گروپ جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے آپ کے اپنے سپنوں کا آشیانہ پانورما گروپ جو سپنوں کا آشیانہ ہزاروں کی سنکھیاں میں ان کے سمرتھکوں کا ہجوم وہاں نظر آ رہا ہے تمام لوگ چراغ پاسوان کی ایک جھڑک پانے کے لیے وہاں موجود ہے اس وقت مائی کا مہینہ چل رہا ہے بہت گرمی ہے اور اس گرمی کے باوجود اس کڑی دھوپ کے باوجود بھی چراغ پاسوان کے سمرتھک انہیں اپنا سمرتھن دینے لگاتار ان کے ساتھ موجود نظر آ رہے ہیں چراغ پاسوان نے گاڑی میں انٹری کی ہے بلکل بولی وڈ ہیرو والی ان کی انٹری ہے اور ان کے ساتھ ان کی ماتا موجود ہیں ان کے پریوار کے لوگ موجود ہیں ان کے جیجہ اور ان بھارتی جو کی جمعوی سے چناوی میدان میں اترے ہوئے ہیں سبھی لوگ موجود نظر آ رہے ہیں تمام لوگ چراغ پاسوان کو آج ان کا نامانکن کروانے پہنچے تھے ہاجپور سیٹ سے چناوی میدان میں ہیں ان کے جیجہ بھی ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اور ان بھارتی جو کی جمعوی سے چڑھاوی میدان میں اترے ہیں چراغ پاسوان کے انیومیدوار شامبھوی چودری ہیں وینا دیوی ہیں راجش ورما ہیں ان تمام لوگوں کو چراغ پاسوان نے کافی بھروسہ کر کے اس بار لوگ سبھا چڑھاو میں ٹکٹ دیا ہے پات سیٹے ملی ہیں چراغ پاسوان کو اور ان لوگوں کو چراغ پاسوان نے چڑھاوی میدان میں اتارا ہے اور آج اپنا نام آنکن کرنے چراغ پاسوان حاجی پور پہنچے تھے آپ کو بتا دیں راجدھانی ستھت اپنے آواز میں جب آج صبح موجود تھے چراغ پاسوان تو انہوں نے پورے پریوار کے ساتھ پوجہ کی تھی ایشور کا اشیرواد لیا تھا چناوی میدان میں اترنے سے پہلے اپنا نام آنکن کرنے سے پہلے اور اس کے ٹھیک بات جب وہ پترکاروں سے بات چیت کر رہے تھے تو آج چراغ پاسوان چراغ پاسوان کچھ بھاوک بھی نظر آئے اپنے پتا سورگی رام بلاس پاسوان کو یاد کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ جب وہ پہلے نام آنکن کیا کرتے تھے تو ان کے پتا ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ساتھ جاتے تھے اور کہنے لگے کہ انہیں یہ بھروسہ رہتا تھا کہ ان کے پاپا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہی ہوگا آج ان کی کمی محسوس ہو رہی تھی چراغ پاسوان کو کافی بھاوک ہوتے بھی نظر آ رہے تھے ساتھی یہ بھی کہہ رہے تھے چراغ پاسوان کی جیسے ہمارے پتا نے ہاجیپور کی سیوہ اپنی ماں سمجھ کے کیا ہے ویسے ہی میں بھی ہاجیپور کو اپنی ماں سمجھ کر ہاجیپور کی جنتہ کا سیوہ کرنا چاہتا ہوں اور کافی ڈھول نگاڑوں کے ساتھ ان کا جو کافیلہ ہے وہ ہاجیپور کے لیے نکلا تھا اور ہاجیپور میں بھی چراغ پاسوان نے بلکل ہیرو والی انٹری کی اپنے پورے پریوار کے ساتھ گاڑی پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں چراغ پاسوان ساتھی پشپ ورشا لگتار ان کے اوپر ہو رہی ہے ان کی ماتا موجود ہے ان کے جیجہ ارون بھارتی موجود ہے جو جمعی جمعی سے امیدوار بھی ہے ارون بھارتی اور جو ان کے سمرتک ہیں وہ لگتار ان کے ساتھ موجود نظر آ رہے ہیں اتنی کڑی دھوپ ہونے کے باوجود ان کے سمرتک لگتار ان کے ساتھ موجود رہے کافی جوش دیکھنے کو مل رہا ہے چراغ پاسوان کے سمرتک کم یعنی فین زیادہ کہیں گے کیونکہ چراغ پاسوان پہلے بھی بولی ووڈ کے ہیرو تو رہ چکے ہیں اور اب بھی بلکل ہیرو والی انٹری کی تھی تو جو لوگ تھے وہ سارے ایسا لگ رہا تھا جیسے چراغ پاسوان کے بڑے فین ہے لگاتا ہے چراغ پاسوان کو اپنا سمرتن دینے اپنا پیار دینے وہاں موجود نظر آ رہے تھے تو چراغ پاسوان نے ایک ہیرو والی انٹری آج ہاجیپور میں کی ہے اور ساتھ ہی آج انہوں نے ایشور کا اشیرواد لیتے ہوئے اپنی ماتا کا اشیرواد لیتے ہوئے اپنے سفر کا شروعات کیا تھا ڈھول نگاڑوں کے ساتھ وہ پٹنا سے نکلے تھے ہاجیپور میں انٹری کی انہوں نے لگاتار پھولوں کی ان پر ورشا کرتے رہے ان کے جو سمرتک ہیں ان کے جو فین ہیں لگاتار ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا آج کی جیسے پتا نے ہاجیپور کی سیوا کی ہے ویسے ہی میں بھی ہاجیپور کو اپنی ماتا سمجھ کر ہمیشہ اس کی جنتہ کا سیوا کرنا چاہتا ہوں تو کسی بھی راج نیتا کے لیے جو ان کے سمرتک ہوتے ہیں وہ ان کی سب سے بڑی پونجی ہوتے ہیں اور چراغ پاسوان کے سمرتک دھوپ ہو گرمی ہو یا آدھی رات کا وقت ہو رہا ہو لگاتار ان کے ساتھ موجود نظر آتے ہیں اب ان سمرتک جو ان کے فین بھی ہیں یہ ووٹ میں کتنا تبدیل ہو پاتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی فیلال اس خبر میں اتنا ہی آپ آگے کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے یہ سیٹی پوسٹ لائیٹ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد